احمد آباد میں ایسے تو بہت سارے آستانیں ہیں جن کی نسبت سرکار غوث پاک سے ہے لیکن آج میں خصوصاً ایک بارگاہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور وہ بارگاہ الحمدللہ احمد آباد کے خانپور میں ہے حضرت سیدنا شاہ عبدالوحاب قادری جبباری رضی اللہ تعالیٰ اس وقت اس خانکہِ عظیم کے سجادہ نشین حضرت پیرِ طریقت سید مجیب بابا قبلہ دامت برکاتم علیہ ہے الحمدللہ ہم احمد آباد والے خوش نصیب ہیں قادری نزبتیں بھی یہاں موجود ہیں چیشتی خانوادہ بھی یہاں موجود ہیں اور خاندانِ سہروردیہ کی عظمت و شان حضرتِ سرکار شاہِ عالم بھی ہمارے یہی موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان عظیم بارگاہوں کی خیرات ہم سب کو نصیب فرمائیں آمین اللہم آمین حضرتِ محترم حضرتِ سرکار عبدالوحاب قادری جبباری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والدِ محترم حضرتِ سیدنا شیخ غیاس الدین قادری جبباری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو امام العنبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان آنے کی بشارت دی حکم فرمایا کہ ہند تشریف لے جائے اور حضرتِ سیدنا شیخ غیاس الدین قادری جبباری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان میں گجرات تشریف لائے اور سرساؤنی گاؤں میں آپ کا مزارِ پاک ہے آپ جب حج کے سفر کے لیے روانہ ہوئے بارہ سو آپ کے مریدین آپ کے ساتھ تھے اب چلتے ہیں اور حج کا سفر مکمل کرنے کے بعد آپ جب پلٹے تو حرمین شریفین سے وافسی کے سفر پر گجرات کے کچھ کے کافر بادشاہ نے آپ پر حملہ کیا اور ہزاروں کی تعداد میں لشکر روانہ کیا جب کافر بادشاہ کا لشکر حضرت شیخ گیاس الدین قادری جبباری رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدوں پر حملہ کرنے والا تھا اسی وقت پورا لشکر نابی نہ ہو گیا یہ غوث آزم کے بیٹوں کی شان ہے ان کے بیٹے اپنے مریدوں کی حفاظت یوں فرمایا کرتے اور پھر بڑے پیر کی کیا شان ہے فرمایا جو میرے سلسلے میں داخل ہو گیا قیامت تک جو لوگ میرے سلسلے میں داخل ہوتے رہیں گے موت سے پہلے ضرور انہیں توبہ کی توفیق نصیب ہوگی یعنی جو صحیح معنوں میں قادری ہے بغیر توبہ کے اس دنیا سے نہیں جا سکتا یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مریدوں کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے قیامت تک کے قادری بغیر توبہ کے دنیا سے نہیں جا سکتے اللہ اکبر وہ سارا لشکر نابی نہ ہو گیا اندہ ہو گیا وہ سارے ایران رہ گئے پھر آئے اور جب معافی مانگی تو حضرت سیدنا شیخ غیاس الدین قادری جبباری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نظر ڈالی تو سب کی آنکھیں روشن ہو گئی وہ بادشاہ اور سارا اس کا لشکر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا آپ کے فرزند ارجمن حضرت سیدنا شیخ عبدالوحاب قادری جبباری رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے تو آپ کی ولادت پاک سے پہلے اللہ کے حبیب امام العنبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا بیٹی مبارک ہو پڑی شان والا فرزند اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اللہ اکبر حضرت سیدنا شاہ عبدالوحاب قادری جبباری رضی اللہ تعالی عنہ جن کا مزار خانپور کی سرزمین پر ہے آج بھی ہزاروں لوگ آتے ہیں اور دامن مراد بھر کے واپس جاتے ہیں حضرات محترم حضرت سرکار عبدالوحاب قادری جبباری رضی اللہ تعالی عنہ جب پہلے دن آپ کے والد ماجد نے مدرسہ بھیجا غوث آزم کی اولاد ہیں بڑے پر دستگیر کے جانشین ہے جب پڑھنے کے لئے مدرسہ گئے پہلا دن ہمارا حال یہ ہوتا ہے ہمارے بچے مدرسے میں بیٹھتے ہیں روتے ہیں ماں باب آ کر کہہرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جب مدرسے میں بیٹھنے لگے گا تب ہم جائیں گے لیکن حضرت شاہ عبدالوحاب قادری جبباری رضی اللہ تعالی عنہ جب گئے پہلا دن مدرسہ استاد نے پڑھا بیٹھے پڑھو اعوذ باللہ آپ نے پڑھا آپ نے تسمیہ پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا استاد آپ کا روانی سے قرآن پڑھنا دیکھ کر حیران رہ گئے پہلا دن ہے مدرسے میں اور قرآن روانی کے ساتھ پڑھ کر سنا رہے جب آپ کے والد محترم کے پاس آئے اور کہا کہ پہلے دن آپ کا شہزادہ قرآن یوں پڑھتا ہے تو کہتے اللہ کا شکر ہے مولانا آپ ظاہری تعلیم پر توجہ فرمائیں باطنی تعلیم کے لیے میرے رب نے میرے بیٹے کا انتظام کر دی آئے اور اللہ نے کیا شانتہ فرمائی حضرت سرکار عبدالوحاب رضی اللہ تعالی عنہ جب تقریر فرماتے تو آپ کی تقریر میں نظر جہاں تک پہنچتی وہاں کے مجمع لگے ہوتے بڑی تعداد کے مجمع آپ کے خطاب میں ہوتے اور چہرے پر ہر وقت پردہ رکھتے تھے چہرے پر ہجاب ہوتا اور فرماتے کہ عام نظر ہمارے چہرے کا مشاہدہ کر لے اللہ نے لوگوں کی نظر میں وہ طاقت ہی نہیں رکھی ہے یہ غوثِ آزم کے بیٹوں کی بات ہو رہی ہے جب بیٹوں کا یہ عالم ہے تو ان کے جدے پاک شہنشاہِ بغداد قدب الاقتاب غوث الاغواز پیرانِ پیر شہنشاہِ بغداد کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا اور پانچ وقت کی نماز ہے نا پانچ وقت کی نماز آپ نمازِ فجر بیت المقدس میں عدا فرماتے تھے نمازِ زہر خانہِ کعبہ میں عدا فرماتے نمازِ عصر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مدینہ شریف مسجدِ نفی شریف میں عدا فرماتے اور نمازِ مغرب مشہدِ مقدسہ میں عدا فرماتے اور نمازِ عشاء ولیوں کے سلطان پیرِ پیران میرِ میران شاہِ جیلان شہنشاہِ بغداد کے دربار میں عدا فرمایا کرتے تھے ہر نماز میں نئے شہر اور نئے ملک میں جاتے جب بیٹوں کی یہ شان ہے تو غوثِ پاک کا مرتبہ کون بیان کر سکتا ہے موسیقی